دیکھیں اس بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت پی ام نیتنیاہو نے راشتر پتی جو بائیڈن سے بات کی ہے جنگ کے بیچ ایک بار پھر نیتنیاہو اور بائیڈن کی بات ہوئی ہے غازہ میں زمینی حملے کو لے کر نیتنیاہو اور بائیڈن کے بیچ بات ہوئی ہے تو لبنن سے اجریل پر بڑا حملہ ہوا ہے اجریل کے کریات میں راکٹ حملہ حملے کے بعد بھیشن آگ لگ گئی کریات شمونہ کے گھر میں یہ تصویریں دیکھئے حالکہ اجریل نے پہلے ہی یہ علاقہ خالی کروالی آئے ادھر غازہ پر آئیڈی ایف کے تابل تول اٹیک جاری ہے اجریل نے گازہ پر دا گئے ہیں کئی راکٹ آئیڈی ایف کے راکٹ حملے میں بھاری نقصان ہوا ہے غازہ میں اور غازہ میں اسرائیل نے پھر شروع کی حملے اسرائیلی وائیو سینہ کی زبردست بمباری دکشنی گازہ میں داگی ہیں کئی مسائلیں یہ دیکھیں گازہ میں ساؤٹ گازہ میں کئی مسائلیں داگی ہیں اسرائیل نے ابھی تار نورت گازہ میں زیادہ تر اس کا آپریشن دیکھنے کو ملگا تھا لیکن اب ساؤٹ گازہ میں بھی اسرائیل لگاتار مسائلیں داگتا ہوا تو غازہ بارڈر پر اسرائیلی سینہ کی بڑی مومنٹ دیکھے گئی ہے اسرائیل نے ہزاروں سینکوں کو غازہ کی دھرتی پر بھیج دیا ہے آج رات بہت بڑے آپریشن کی تیاری ہے اسرائیل نے آج ہی اعلان کیا ہے کہ اب یودھ کا دوسرا چرن شروع ہو چکا ہے جنگ کا یہ دور مرو یا مارو والا ہے پہلے نیتنیاؤں نے کیمرے کے سامنے یہ اعلان کیا اور اسی کے ساتھ اسرائیل نے آپریشن اوپیرا لانچ کر دیا سوال ہے کہ آخری آپریشن اوپیرا ہے کیا اس کے تحت اسرائیلی سینہ کرنے کیا جا رہی ہے اس کی强ے پیاریشن اوپیرا گازا کی دھرتی پر مہاویناش کی منادی ہو گئی گازا میں اب وہ ہونے جا رہا ہے جو اب تک نہیں ہوا اسرائیل نے آزادی اور اسٹیتو کی لڑائی شروع کر دی جس سے بارود کی نئی آدھی آ گئی نیتن یاہو اور ان کی سینہ نے اب تک کا سب سے بڑا اور ودھونسک پرند لے لیا ہے اور اسی کے ساتھ جدھ کا دوسرا چہرن شروع ہو گیا گازا کی زمین پر جنگ بہت پرچند ہونے جا رہی ہے اسرائیلی سینہ ہماس کو اب تک کا سب سے بڑا دنڈ دینے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں نہ صرف ہماس کا خاتمہ ہوگا بلکہ گازا خند خند ہو جائے گا اسرائیلی سینہ نے آپریشن آپرا شروع کر دیا ہے اس کے تحت برو یا بارو والا یدھ شروع ہو گیا ہے اسرائیلی سینہ کو گازا میں وجہ چاہیے اس لیے وہ ہماس کو ختم کرنے نکل پڑی ہے 22 دنوں تک جد کا پہلا فیشلہ لیکن 23 دن سے جد میں وناش کا دوسرا سٹیٹ شروع ہو چکا ہے دوسرے چرنڈ میں اسرائیلی سینہ ہماس اور گازا کو ختم کر دے گی اس کا اعلان صرف نیتن یاہو نے نہیں بلکہ اسرائیلی سینہ نے بھی کیا نلחם על הגנת המولدت نلחם וننצח זאת מלחמת העצמאות השנייה שלה نلחם ביבשה, בים ובאוויר והיא שונה מכל מה שחווה חמאס מאז היווזדו ועד היום נזכור, נלחם בנחישות וננצח اسرائیل کے پی-אם ניתן یاہو اسرائیل کے رکشה מנטרי اور איי-די-אף کی איסי אילן כסעד גازה ונשקה دوسררעון שروع ہو چکה حماس کی سینہ کو ختم کرنا حماس سرکار کو مٹانا بندھکوں کو ریہا کروانا اور کہ سیکنڈ فیز میں اسرائیلی سینہ کے یہی تین بڑے اور ودھونسک لکشے ہیں اس لکشے کو حسل کردے کے لیے آئی-די-אף نے گازا میں اپنے دس ٹارگیٹ سیٹ کر لیا ہے یہی وہ ٹارگیٹ ہے جنہیں اگلے ایک ہفتے میں تباہ کرنے کی رن نیتی